انڈیا نیوز چینل حق کی آواز پیرڈائز فنکشن پیلیس پیرڈائز فنکشن پیلیس محبوب نگ زلہ وخار آباد کے تانڈور میں تانڈور ٹاؤن صدر عبدالحادی شہری کی خیادت میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین صدر اور اکنے پارلیمنٹ ہیدر آباد بیرسٹر اسددین آویسی کی ہاتھوں سمد فنکشن ہال میں مفت سالار ملت موڈل پیپر گائیڈز کی تخصیب عمل میں آئی اس موقع پر اکنے پارلیمنٹ نے طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے میدان میں خوب ترقی کریں آپ لوگ بہتر تعلیم حاصل کر کے سماج میں انقلاب برپا کریں اس موقع پر انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دولت ہے تو دولت چوری ہو سکتی ہے اور آپ کے پاس تعلیم ہو تو تعلیم کبھی چوری نہیں ہو سکتی تعلیم خود آپ کی حفاظت کرتی ہے طلبہ و طالبات کو مشورہ دیا کہ تعلیم حاصل کریں تعلیم کے ذریعے گھر میں نور ہوگا آپ کے محلے آپ کے پڑوس آپ کے شہر میں نور ہوگا اور آپ کے خابیلیت میں اضافہ ہوگا آپ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے بہتر سائنٹسٹ بنے اور ہندوستان کا نام روشن کریں اس پریگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حلق اسمبلی کاروان رکن اسمبلی کوسر مہیددین نے شرکت کی اس موقع پر اسکولی طلبہ و طالبات اور عوام کی کسیر تعداد موجود تھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے مہمان خصوصی کی حصوصی 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 کی ح اور درہائیں کم ہو چکے ہیں خاص بار سے کوویڈ کے بعد اور جب سے وہ ڈیمونٹیزیشن ہوا ہے بی ایسی آیا ہے مگر ہماری کو سیدھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے لکشے لکشے و مطالب دلائیں مجلس مجلس اتحال مسلمین کی دمائنگ لگی پر چلنگانہ کی رکومت نے ریزلینشن سکول بھی کھولے جیوریس میں اس میں بھی ہم اپنے بیٹیوں کو اٹمیشن دلا کر ان کی تعلیم کو کمل کروائیں یاد رکھی بھی اس بات کو اگر آپ مستفدل میں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مخدر کے پیسے خود کریں کوئی غیر نہ کریں تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے اور آپ اپنے مخدر کے پیسے پر کیسے کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر اس ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر یہ لوگ ہمارے مخدر کے پیسے کرتے ہیں تو اس ٹیبل پر آپ اسی کو پیٹھ پائیں گے یا پیٹھیں گے یا پیٹھائے جائے جائے جو آپ پر خابریت ہو پر خابریت کی ضروری ہے انہوں کے اونا تو تعلیم کے ذمہ سے آراستہ کریں اور میں طلب اور طالبات کو پیغان دینا چاہا ہوں کہ ادو ویڈیم اس سے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اس بات کا یقین کر لی کہ آپ کسی زبان میں تعلیم حاصل کریں آپ کی کامیابی کے راموں میں کوئی آپ سپسکر نہیں آئے یہ ماں سمجھے کہ انگلیس بیڈیم سے ہی ہوتا ہے اگر آپ اوٹو بیڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں تو میں خوب جانتا ہوں ادرہ بات میں سے کئی جو یہ جس کیے والی مال موڈل پر لیے ہیں وہ لڑکیاں ٹین پاس کر کے انٹر میں بھی اوٹو بیڈیم پڑھ کر نیٹ کالیپ پر ہو کر ڈاکر اور ریمسٹ کالیپ پر ہو کر ہو لو انٹیٹرین اور پھر آگے جا کے اوٹو بیڈیم سے ہی پڑھ رہے ہیں جس کی ہر کے شکر بات کریے کہ یہ ہم اوٹو بیڈیم سے پڑھ رہے ہیں آپ مہیند کریے جس تلوک کریے اور ہم نوان کی کوششیتیں ہو نہیں چاہیے تو کیسے ہم آگے بڑھ سکیں یقینا ہکومتیں ہیں جو ہم سے نائی صاحب ہی ہم سے کرتی ہے ہماری طرح کی قدرانوں کو بند کرنے کی کوششیں کرتی ہے مگر یاد رہیے تمام قیلوں کے باوجود لی ہم کو جستجل کرنا ہے اور میں بجیوں کو بتانا چاہوں کہ دنیا میں سب سے پہلے یونسٹی کس نے بنائے دنیا میں سب سے پہلے یونسٹی کوئی سفیت پام شخص نے نہیں بنائے کوئی یورپین یا نہیں بنایا سب سے پہلے یونسٹی بنانے والی کون تھی خاتون تھی مسلمان تھی جو مورا کوکی رہنے والی ان کے والی پڑے دولار سمت جو دولار جب میں باہر کے پیشتے ملے انہوں کو اس سے یونسٹی کا خیام کیا اور یہ جو آپ دیکھتے تھا کہ جب ہمارے بچے ہیں بچوں کو ڈگری ملتی ہیں ڈگری ملنے کا سرپیٹ کوپی پہنتے ہو آپ دیکھو کہ اس کو ڈگری ملتی ہے چھپا پہتے ہو چار کوئی کو بھی نہیں وہ کہاں سے دکھلی ہو تو اسلام جو ان کو دیکھو کہ چار کوئی نہیں ہے بلکہ قرآن کا رہا دے ہو اس وقت شروع ہوا تھا تو یہ ہم دنیا کو دیئے ہیں اور ہمیں اس کو بھول چکے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اولاد کو یہ دنیا لی کالیم یہ سینس کلاس بہت بڑا آپ تیک ایک تیک تیک بنیاد ہے یہاں سے آپ کامیابی ہانسوش کریں گے تو اس کے دنیا لیکن لیکن دیکھتے دو سہارے لیکن دیکھتے پروکی بنیاد گریریشن نشک کرنا ہے اور جن تک آپ تعلیمیاں بھنی نہیں ہوگی آپ اپنے مقوب کو کیسے جانے گے آپ کے کیا حاف ہے آپ کے رائز کیا ہے آپ کیسے نائن صاحبی کا خطاب دھا کریں گے اس لئے پراہ ریکنگ میں اللہ سبحانہ تعالی موسیقی